نیکسٹ اپلیکیشن کیپل ری ایکشن جو پہلی اپلیکیشن تھی وہ تھی کیلون ایکویشن کہ کیسے سمال ڈراب جو ہے نا لیکوڈ کے ہائی پریشر رکھتے ہیں اور اسی طرح جو سمالر پارٹیکل سالیڈ سبسٹانسز ہیں وہ کتنا جلدی لیکوڈ کے اندر سالو بالے ہیں تو وہ کاروڈ سرفیسز کی ایک اپلیکیشن تھی جس کو ہم کہتے ہیں کیلون ایکویشن اب جو نیکسٹ اپلیکیشن ہے وہ ہے کیپلری ایکشن آپ جانتے ہیں کیپلری ایکشن کیا ہے جب ہم کسی کیپلری ٹیوب کو کسی لیکوڈ میں پلیس کرتے ہیں تو دو پاسیبیلیٹیز ہیں ایک پاسیبیلیٹی یہ ہے کہ لیکوڈ اسو کیپلری ٹیوب کے اندر رائز اپ ہو جائے یعنی کہ کیپلری ٹیوب کے اندر لیکوڈ کا جو لیول ہے وہ زیادہ ہو اس لیکوڈ لیول سے جو لیکوڈ جسے کنٹینر کے اندر لیکوڈ موجود ہے تو دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ کیپلری کے اندر لیول جو ہے وہ لیکوڈ کا کم ہو as compared to level of لیکوڈ in that کنٹینر where we place کیپلری ٹیوب تو دونوں cases کو ہم دیکھیں تو actually دو قسم کی forces ان والم ہیں ایک force کا نام ہے cohesive forces اور دوسری کا نام ہے adhesive forces اور جو cohesive forces ہوتی ہیں among the same molecules اور جو adhesive forces ہیں among the different type of molecules for example پانی ہے water water molecules کے دریمیان جو attractive forces ہیں اس کو ہم cohesive کا نام دے دیں گے اور یہی water اور glass tube یا کیپلری ٹیوب کی وال کے دریمیان جو forces ہیں ان کو ہم adhesive کا نام دیں گے اب ان دونوں cases کو دیکھیں جہاں liquid rise آپ ہو جاتا ہے تو وہاں actually cohesive forces جو ہیں وہ سمال رہے ہیں as compared to adhesive forces اور اسی طرح کیپلری ٹیوب کے اندر جو ہم ایک tangent draw کرتے ہیں جس کو ہم contact angle کا نام دیتے ہیں تو contact angle جو ہے وہ نینٹی سے لیس ہوتا ہے تو تو اس case میں liquid rise up ہوگا اور اس طرح کے liquid کو ہم wetted کا نام دیں گے جبکہ جو ان کے opposite ہیں ان کو ہم non wetted liquid کا نام دیں گے جس میں ان کی example mercury ہے اور wetted میں جو ہے وہ آتے ہیں ہمارے پاس water molecule liquid water آتا ہے اب ہم اس کو drive کرنا چاہتے ہیں drive کرنا چاہتے ہیں اور ہم rise up ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ upward کی طرف ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو gamma کا جو horizontal component ہے یعنی کہ gamma cos theta کی وجہ سے liquid capital tube کے اندر rise up ہو رہا ہے تو اگر ہم suppose کہ کہ جو یہ جو tube ہم نے لی اس کا جو circumference ہے circumference وہ 2 پہی آ رہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو upward force جو ہوئی upward force that is equal to circumference of the tube multiply by surface tension کا gamma کا وہ component جو liquid rise up کا سبب بنتا ہے تو ان دونوں کو multiply کریں گے دیتے upward force 2 pi r multiply gamma cos theta تو اس کو ہم نام دیں گے اب اسی کو ہم equation number first کہہ دیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں upward force تو downward force بھی ہوتی ہے downward force due to weight جس کو ہم کہہ دیتے ہیں mg mg تو اب یہ بھی جانتے ہیں جو density ہے mass اور volume ان کا پس میں relation ہے تو ہم اس کو یہاں put کر سکتے ہیں کہ mass جو ہے وہ کس کے برابر ہوا density multiply by volume density by volume اور جو volume ہے وہ ہے equal to area multiply by height اور جو area ہے اس کو ہم pi r square سے show کرتے ہیں تو it mean جو ہمارے پاس volume ہوا وہ pi r square h ہوا یعنی ki area multiply by h یہ ہم put کریں تو جو mass ہمیں ملے گا m is equal to d pi r square h equation number third one یہاں put کر دیں equation number third one اور equation number third one ہے یہ ہوئی ہمارا پاس mass اب اسی کو put کر دیں equation number second میں تو downward force ہوئی ہمارے پاس d pi r square h g but you know at equilibrium جب equilibrium establish ہوتا ہے تو دونوں upward اور downward force سے جنہوں برابر ہو جاتی ہیں ان دونوں کی value ہم put کریں گے تو then we can get gamma gamma surface tension ہم gain کر سکتے ہیں اور وہ جو ہے gamma is equal to dr gh over 2 cast theta اور mostly wetted liquid کے لئے جو cast theta ہے جو 0 کے برابر ہوتا ہے تو اگر کہا 0 put کریں 1 آتا ہے تو اب اس طرح ہمیں ملے گا surface tension is equal to drgh over 2 تو اس طرح ہم we can calculate surface tension by the capillary ride action method